اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست نینی اور آج ہم آئے ہیں مالگا ریسٹرانٹ مالگا ریسٹرانٹ ویسے تو ہم آتے ہی رہتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم آئے ایک خاص وجہ سے کیونکہ مالگا نے آج بلائے ہیں کچھ سپیشل گیسٹ تو گیسٹ کون ہے تو وہ گیسٹ جب آئیں گے تو میں آپ کو ملواؤں گی اور اس وقت مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور اوپر نماز ہو رہی ہے تو آپ سے بات کرتی ہوں میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے پیارے پیارے بچے گیسٹ جو کہ آج مالگا کے مہمان ہیں اور یہ سارے بچے آئے ہیں مالگا کے گیسٹ ہیں اور ان سارے بچوں کا دوستو تعلق سویٹ ہوم سے ہیں پاکستان سویٹ ہوم جو کے ایک آرفنیج ہے اور وہ جو ہے ان بچوں کی میں گئی تھی اید میلن پارٹی میں تینکیو سو مچ تو انہوں نے وہاں پہ میں نے دیکھا انہوں نے بہت اچھا آرینجمنٹ ہے بہت اچھا سسٹم ہے تو پھر میں ہم نے مالگا ریسٹرانٹ پہ جب بتایا تو انہوں نے کہا آپ ان کو ضرور انوائٹ کریں تو ہم نے مالگا افغان کزین ایک ریسٹرانٹ ہے یہاں پہ جوہر ٹاؤن میں تو ہم نے آج ان بچوں کو یہاں انوائٹ کیا ہے یہ مالگا کے خغاست مہمان ہیں اور ان کی ٹیبل سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو دوستو ملتے ہیں اب تھوڑی سی دیر میں آپ لوگوں سے وہ بھی آتا ہے نا گرافیٹ ڈیزائنی میں وہ ایک سائٹ ان انٹریس کے تحت انٹر ہوتا ہے لیکن جو سوفٹوئر ہے جیسے آپ نے فٹوشاپ کا یا ایڈٹنگ کے بھی سوفٹوئر پریمیر یوز کرتے ہیں کچھ لوگ کر رہے ہوں گے پریمیر یوز لسٹیٹر ہے کس سوفٹوئر سے کیا کام کرنا ہے اور یہ سوفٹوئر کن لوگوں کے لیے بنے وہ لوگ کون ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ کون ہیں جن کے لیے سوفٹوئر بنے لیکن سوفٹوئر سپورٹ ہوتی ہے سوفٹوئر آپ کو دیزائنر نہیں بناتا آپ کو پہلے سے دیزائنر ہونا ضروری ہے تو آپ اچھا یوز کریں گے سوفٹوئر کو آپ سوفٹوئر سیکھ کے دیزائنر نہیں بن سکتے جی فراہن اب دوبارہ بولیں پلیس بولیے میں نے کہاں نورمل ہو کی بیٹس ہے ہاں ہاں لگے گا مرنہ کے بچے ہیں مجھے میں نے سب آپ لوگوں سے پہلے پوچھتا تھا کہ منجابی کھانے دوست ہم دھروں میں پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں افغان کھانے پہلے کس کس نے ٹرائی کیے ساپ سونگے مجھ میں کو کسی نے ٹرائی نہیں کیے کوئی بات نہیں ہے آج ہم نے ہم کو انوائیٹ اسی لیے کیا آج ہم لوگوں نے اس لیے انوائیٹ کیا کہ جہاں ہم اور بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ٹرائی کرتے ہیں آج ہم یہ ڈیفرنٹ جو آپ کا منیو جو ہم نے ٹرائی کیا آج ہم یہ کریں گے کہ افغان فوٹ کانا دیکھیں کی افغان فوٹ کیں اچھا ہے انوائیٹ ڈیفرنٹ 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 ریسپیز اور ڈیفرنٹ سپائسز وغیرہ کے سارے اور بہا ہم یہاں ہے بہت نہیں ہے بہت نہیں ہے میں فڈوال بھی کرتا ہوں بہت دیا ہوا رکھڑے نا آپ سے بہت میں دیا ہی لائنز نیست بہت میں دیا ہی نہیں بہت میں دیا کیا مالگا ریسٹورنٹ میں آپ آئے ہیں جس طرح سے آپ نے کھانا کھایا آپ کو پتا چلا کہ افغان ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اسی طرح یہاں کا جو سٹرچر ہے یہاں پر جس طرح کی ساری سیٹنگ ہوئی بھی ہے یہاں پر بیٹھنے کا جیسا طریقہ اکار ہے اسے بھی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا یہاں پر سارا پشتون کلچر جو اس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے کیونکہ افغان کلچر میں پشتون کلچر میں آپ کو پتا ہوگا لوگ بیٹھ کے کھانے کو زیادہ پریفر کرت اس طرح سے لوگ بیٹھ کے جھنٹ کی صورت میں آپس میں اسے مل کے کھانا کھاتے ہیں تو یہاں بیٹھنے کی ترتیب بلکل بیسے بنائی ہوئی ہے اور اس طرح کے کبینل اگل 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 یہ بلکل پشتون کلچر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح پتھان جو ہوتے ہیں وہ ایسے کھاتے ہیں مجھے کھاتے ہیں مجھے کھاتے ہیں جسے بھی بلکل بلکل چیزیویں گھٹے ہیں وہ جو بہت ہوتی ہیں جب یہاں مہارکہ میں آنے کا آنے کا کہ آپ کو یہاں پر آکتے ہیں افغانی ہانے میں آئیں اگا ہے تو آپ کا آفغانی مینک میں آئیا ہے تو آپ کا افغانی مینک جو اس سے انٹرین کروایا جاتا ہے یہ ریسٹوروٹ کی ایک ایک چیز ہے اس کی ایک 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 طرح کی ترہی اور اس کی پیچھے یہ کہانی ہے اب جیسے آپ کو بتا کہ پاکستان کا جو ٹرک آرٹ ہے وہ ایک دنیا کا یونیک ترین آرٹ ہے پاکستانی ٹرک جیسے کالر فول اور بہت ہی زیادہ سجائے ہوئے اور اس پر مختلف طرح کے جیس طرح کے سلانگز اور جنگلے لکھے ہوئے یہ آرٹ آپ کو دنیا کے اور کسی کو رہی میں نہیں ملتا یا آرٹ آپ کو پچھنور اور افکان ٹرکز جی ہوتے ہیں اس میں اس جب نظر آتا ہے تو مالکہ میں آپ کو اس آرٹ ایک چلنگ دکھانے کے لیے جو مالکہ کی مئن اینٹس ہے یہاں پر آپ کو یہ ٹرک کا سارا سٹائل ملے گا کہ یہاں پر اس کی ایک انٹرل اور اسی طرح سے وہاں پر جو آفیس ہے وہاں پر بھی پڑیے والی ساری ہو یہاں پر آپ کو افکان ٹرک آرٹ جو ہے نا اس کی یہاں پر چلنگ قدر آئے گی یہ چیز بھی اور پاکستان کے اور جس کے بھی ریسوارنٹس ہیں یہ چیز آپ کو وہاں کبھی بھی نظر نہیں آئی چلنگ جی اب اگلے تو آجائے اب اگلے تو آجائے اب اگلے تو آجائے